السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ ليعذبهم وعنت فیهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون محترم ناظرین اس سے پہلے والی نششت میں استغفار کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں علماء امت کے کچھ اقوال پیش کیے گئے تھے جن کی روشنی میں بتلایا گیا تھا کی استغفار یہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے اور انسانوں کی زندگی میں ہر مشکل ہر پریشانی اور ہر مصیبت اور ہر آفت کو دور کرنے کے لیے ایک موثر اور ایک بہترین علاج ہے یا نسخہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائے آج بھی اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی کہ اس اہم ترین عبادت کے اور بھی بہت سارے فائدے دنیاوی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو چاہے اس پریشانی کا تعلق قید سالی سے ہو توفان سے ہو سیلاب سے ہو فقر و فاقے سے ہو یا زلزلے کی شکل میں اللہ رب العزت بندوں کو انتہان میں مقتلع کر دے یا محلک اور انتہائی خطرناک بیماریوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندوں کو آزمائش میں امتہان میں یا عذاب میں گریفتار کر دے تو ان ساری صورتوں میں انسانوں کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لئے اور ان کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کسرس سے استغفار کرنے کے ضرورت ہے کسرس سے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے کی جس آیتِ کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی جانب سے جو سزا آتی ہے جو عذاب آتا ہے اس سے بچنے کے دو ذریعے ذکر فرمائے ہیں آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَعَنْتَ فِيهِمْ آیت کا تعلق مشرقین سے ہے اللہ رب العزت نے مشرقین کو خبر دیتے ہوئے ارشاد ہم آیا کہ جب تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک کوئی ایسی سزا اللہ رب العزت ان لوگوں کو نہیں دے سکتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو حلاق و غربات کر دیا جائے نیست و نابود کر دیا جائے گویا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ان مشرقین کے لیے بھی فائد مند اور سود مند تھا کہ جب تک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بڑی سزا اور کوئی بڑا عذاب نازل نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ رب العزت نے مشرقین کو عذاب یا سزا سے دوچار نہ کرنے کی دوسری وجہ بیان فرمائی پہلی وجہ تھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ جب تک یہ مشرقین اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت ان کو سزا دینے والا نہیں ہے اگر سے مشرق ہیں کافر ہیں لیکن چونکہ یہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے ہیں اس لئے اللہ رب العزت ان کو ابھی عذاب یا سزا میں مبتلہ رئی کرنا چاہتا ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رئیس المفسرین اور اس امت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی اللہم فقیو فی الدین و علمہ التعویل کہ اللہ رب العزت ان کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرما اور ان کو قرآن کی تفسیر اور اس کی تعویل کا علم اتا فرما تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ ابن عبی حاتم نے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے ان کا قول نقل کیا ہے ابن عباس کہتے ہیں ان اللہ جعل فی هازہ الامت امانین لا يزالون معصومین مجارین من قوارین عذاب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اس کی حفظ و امان کے لئے تاکہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے محفوظ رہے دو ذریعے اتا فرمائے ہیں دو چیزیں اتا فرمائے ہیں لا يزالون مجارین معصومین مجارین من قواری عذاب اور کہاں کی جب تک یہ امت ان دونوں چیزوں کو اپناتی رہے گی دونوں چیزیں جب تک اس امت میں موجود رہیں گی اس امت کے افراد محفوظ رہیں گے اللہ رب العزت کے سخت سے سخت رضاب سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا مَا دَمَا مَا بَيْنَ اَزْهُرِهِ جب تک یہ دونوں چیزیں اس امت کی افراد کے درمیان موجود رہیں گی لوگ اللہ رب العزت کے سخت سے سخت رضاب سے محفوظ رہیں گے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا وہ دونوں چیزیں کیا ہیں ایک تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہے اور دوسری چیز استغفار کرنا ہے کہا کی وہ فَأَمَانَانِ قَبْضَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ تو کہا کہ ایک جو حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے احتا فرمایا تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اُٹھا لیا ہے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اُٹھا لیا لیکن کہا کی وَأَمَانٌ بَقِعَ فِيكُمْ لیکن کہا کی ایک امان حفاظت کا ایک ذریعہ تمہارے دنمیان ابھی موجود ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک اس امت کے لوگ اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ رب العزت انہیں کسی بڑی سزا میں بڑے عذاب میں گریفتار نہیں کرے گا تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان دو حفاظتوں کا تذکرہ فرمایا اگرچہ ایک چیز اس وقت موجود نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس وقت نہیں ہے جو ہمارے لئے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے ایک ذریعہ اس وقت موجود رکھا ہوا ہے وہ ہم اپنے اختیار سے کسس سے اللہ تعالی سے توبہ کریں استغفار کریں اس سے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اسی آیت کے تعلق سے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لَوْ نَزَلَتْ سَائِقَةٌ مِنَ السَّمَائِ لَا أَصَابَ كُلَّ النَّاسِ إِلَّا الْمُسْتَغْفِرِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی آسمان سے بجلی نازل کر دے انسانوں کو سزا دینے کے لیے لَا أَصَابَ كُلَّ النَّاسِ سارے لوگ اس بجلی کا شکار ہو سکتے ہیں سارے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس کا إِلَّا الْمُسْتَغْفِرِ اس سزا سے اللہ تعالی کی وہ شخص بچ سکتا ہے جو استغفار کرتا ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اسی معنی اور مفہوم کی تعیید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ خَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا عَبْرَهُ اُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَرْوَاهُمْ فِي أَجْسَدِهِمْ شیطان نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے يَا رَبِّ لَا عَبْرَهُ اُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَزْعَرْوَاهُمْ فِي أَجْسَدِهِمْ کہ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روح موجود ہے فَقَالَ الرَّبِّ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا وَعِزَتِ وَجَلَالِ میری عزت کی قسم میرے جاہو جلال کی قسم ہے لَا عَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَسْتَغْفَرُونِ کہا کہ میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے مغفرت طلب کرتے رہیں گے اور اسی سلسلے میں امام احمد نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس کے راوے ہیں فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس حدیث کو مسنت کے محقق نے شواہد کی بنیاد پر حسن قرار دی ہے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال عَلْعَبْدُ آمِنُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بندہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے محفوظ رہتا ہے معمون رہتا ہے کم تک کہا کہ مَسْتَغْفَرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ جب تک وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا رہتا ہے لہٰذا اگر ہمیں اپنی آنے والی زندگی میں عذاب سے محفوظ رہنا ہے یا ان ایام میں ہم جس عذاب میں جس سزا میں جس انتہان میں جس مصیبت میں گریفتار ہیں اگر اس سے نکلنا ہے تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ یہی بتلیا ہے یہ بتلایا ہے کہ ہم استغفار کریں گسرس سے دل کو حاضر و ناظر کر کے اور انتہائی احتمام کے ساتھ اس عبادت کا احتمام کریں آپ تصور کیجئے کہ اگر اللہ رب العزت عذاب مسیبت ان مشرقین کی ٹال سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے استغفار کی وجہ سے اگر ان کی مسیبت ٹال سکتا ہے انہیں دوسری امتوں کی طرح سے مختلف قسم کے عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ چونکہ وہ استغفار کرتے تھے مشرقین بھی ایک تو اللہ کے رسول موجود تھے ان کے درمیان اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ مشرقین بھی اللہ سے استغفار کرتے ہیں کب استغفار کرتے تھے رمایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین تواف کے دوران تواف کرتے ہوئے کہتے تھے غفرانکا ربنا غفرانکا تواف کے دوران اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے اگرچہ وہ گنے گار تھے مجرم تھے مشرق تھے کافر تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار تھے تو اگر مشرقین کو استغفار کی وجہ اصحاب سزا سے دوچار نہیں کرے گا اللہ رب العزت تو ہم اور آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اس کی توحید کے قائل ہیں اس کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت ہماری اس پریشانی کو جو کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے اوپر آئے ہیں کیا اس استغفار کے ذریعے سے ہماری پریشانی دور نہیں کر سکتا ہے بدرجہ اولا کر سکتا ہے اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم کرتے ہیں شرک سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے سنت کے متبعے پیروکار ہیں اس لیے ہمیں خصوصیت کے ساتھ عبادت کا احتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑی بڑی مسیبتیں انسانوں کی اور انسانی سماج اور معارضے کی اس کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے انہی میں سے ایک بہت بڑی پریشانی لوگوں کو لائق ہوتی رہتی ہے آتی رہتی ہے لوگ دوچار ہوتے رہتے ہیں اور اس وقت بھی دنیا کے کچھ خطے کچھ علاقے ایسے ہیں جو سالہہ سال سے قہس سالی کے شکار ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے وہاں پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں اس کا علاج بھی کیا ہے اس پریشانی کا ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ مادی اسباب کے ساتھ ساتھ بشرتے کہ وہ شرعی اسباب یا شرعی قوانین احکام کے مخالف نہ ہو ان کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استغفار کا دیا ہے کسی بادیہ نشین سے لوگوں نے پوچھا تھا قہس سالی کا زمانہ تھا پوچھا تھا اس شخص سے کہا کی مال القطر لا ينزل فی بلادکم کہا کیا وجہ ہیں تمہارے خطے علاقے میں تمہارے ملک میں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے قَالَ حَدَعْنَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ فَجَفْفَ الْقَطَرِ کہا کی جب سے ہم نے استغفار سے استغفار چھوڑا ہے اور جب سے ہم استغفار سے رکے ہیں ہم استغفار کرنا ہم نے بند کر دیا ہے کہا کی اسی وقت سے ہم قہس سالی کا شکار ہیں پریشان ہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیئے کہ اگر اس طرح کی کوئی پریشانی یہ قہس سالی کی بارش نہیں ہو رہی ہے اس کا بھی حل استغفار ہے اور اسی سلسلے میں مزید انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں ان کا حادثہ ہے ان کا واقعہ ہے ان کا ایک کھجور کا باغ تھا بسرہ کے اندر مشہور شہر عراق کا راوی کہتے ہیں کہ اصابہ قحتن تو باغ بھی کیا ہے قہس زدہ ہو گیا قہس سالی کا شکار ہو گیا فقاما فسل رکھتے ہیں تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہا کھڑے ہو ہوئے دو رکت نماز پڑھی وستغفر اور استغفار کیا قالو مالک تو لوگوں نے جو لوگ وہاں موجود تھے کہا کی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ نے نماز پڑھی اس طریقے سے کوئی خاص وجہ ہے اس کی قالا اما سمعتم قول اللہ علیہ لسان نوح علیہ السلام کیا تم نے نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا ہے کیا ہے وہ قول فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ان کو بتلایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ میں جو لوگ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر گڑھائیں گے معافی طلب کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ کریمہ میں کئی چیزوں کا وعدہ فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں بندوں کو استغفار کے بدلے میں نتیجے میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ میں اس کی تشریح آگے کروں گا تفصیل سے اس کے بعد کہتے ہیں قَالَ الرُّوَاتِ فَوَاللَّهِنَّهُ مَا قَامَ مِمَّلِّسِهِ حَتَّى أَتَتْ غَمَامَةٌ فَتَوَّقَتْ عَلَى مَزْرَعَتِهِ وَأَمْتَرَتْ حَتَّ سَالَتْ جَدَا وِلُوهَا راوی اس واقعے کے بیان کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی حضرتِ عَنَس یہ عمل کرنے کی بات اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہاں کی اتنی دیر میں ایک بدلی کا ٹکڑا آتا ہے حَتَّى أَتَتْ غَمَامَةٌ فَتَوَّقَتْ عَلَى مَزْرَعَتِهِ اور اس نے حضرتِ عَنَس کے اس کھیت کو یا اس باق کو چاروں طرف سے گھیر لیا وَأَمْتَرَتْ اور بارش ہونے لگی حَتَّى سَالَتْ جَدَا وِلُوهَا اتنی بارش ہوئی کہ پورے کھیت میں پانی بہنے لگا پورے باغ میں نالیاں بہنے لگیں فَنَزَرْنَا فَيْزَ الْمَاؤُ دَاخِلَ الْمَزْرَعَتِ تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اور کہیں تو بارش ہوئی نہیں ہے صرف اس باغ یا کھیتی کے اندر بارش ہوئی ہے وَلَا يُوجَدْ فِي خَارِجِ حُدُودِهَا قَتْرَةٌ وَاہِدَا کہا کہ اس باغ کے باہر اور اس کھیت کی حدود سے بار بارش کا ایک بھی قطرہ موجود نہیں ہے تو ایک بات سے یہ معلوم ہوئی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ کہ جو عبادت انہوں نے کی تھی وہ عبادت استغفار کی تھی انہوں نے استغفار کیا اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں بارش نازل فرمائی تو یہ فائدہ ہے استغفار کا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں تو انسانوں کو کسرت سے استغفار کا سہارا لینا چاہیے آئیے اور دیکھتے ہیں کہ استغفار کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کسی مصیبت میں کسی آفت میں کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے مشکل ترین حالات سے دوچار ہو جاتا ہے جیسا کہ آج کل دنیا کرونا وائرس کی وبا میں مبتلے ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بڑی آزمائش آ سکتی ہے کوئی سزا کوئی عذاب اس شکل میں بھی آ سکتا ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن اگر کوئی بندہ کوئی انسان مسیبت میں گریفتار ہے اور خدا نہ خواستہ وہ اس بیماری سے دوچار ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی جس بیماری سے جس پریشانی سے انسان دوچار ہے جوج رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسرس سے استغفار کا سہارہ لے آئیے اس حسنے میں کہ اس طرح کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے استغفار کے نتیجے میں اور توبہ کے نتیجے میں آئیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے سنا ہوگا یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر کئی مقامات پر کی ہے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے اور وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں پریشانی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا ڈال دیا گیا اور سمندر میں ڈالتا ہی ان کو ایک بڑی مچھلی نے لقمہ بنا لیا ان کو نگل لیا آپ تصور کیجئے کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک کیا کوئی انسان محفوظ رہ سکتا ہے بچ سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ہے اور مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت نکلوا لیا اور نکال لیا ان کو نجات اتا فرمائی لیکن نجات کس وجہ سے اتا فرمائی تھی وہ بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہے قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اللہ رب العزت ارشاہ ترمائی ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس علیہ السلام کسرس سے تسبیح کرنے والے نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے والے نہ ہوتے مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور استغفار کیا کیا استغفار کیا تھا اور کیا تسبیح بیان کی تھی لَا إِلَهِ اللَّهِ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کی بندہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتا ہے کہ تُو تیری ذات پاک ہے صاف ہے ہر طرح کے عیوب و نقائص سے تیرے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے لَا إِلَهِ اللَّهِ أَنْتَ سُبْحَانَكَ تُو پاک ہے تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے لَا إِلَهِ اللَّهِ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں میں خطاکار ہوں میں گنہگار ہوں اللہ تعالیٰ تو میری گناہوں کو میری غلطیوں کو معاف فرما دے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بھی توبہ کی استغفار کیا اور یہ تسلیم کیا کہ میں گنہگار بندہ ہوں لہذا تو معاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تصویر نہ بیان کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ نہ کیا ہوتا اور استغفار نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا لَلَبِتَ فِي بَتْنِهِ لَا يَوْمِيُ بَعْثُونَ تو اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں موجود رہتے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائے گا یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تو یہ کتنی عظیم عبادت ہے وظیفہ ہے ورد ہے کہ انسان کسی بھی مشکل میں گریفتار ہو پریشانی میں گریفتار ہو تو کسرہ سے اس کا ورد کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یعنی یونس علیہ السلام نے جو دعا اور جو ورد کیا تھا جو دعا پڑی تھی مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انی کنتم من الظالمین یہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے اور ایک صورت ہے اگر انسان دنیا میں کتنی بڑی سے بڑی مصیبت میں گریفتار ہو جائے اس کی جان خطرے میں ہو جائے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہو کتنے ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہو انسان لہذا یونس علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اور جو تسبیع اور پاکی اللہ تعالیٰ کی بیان کی تھی وہی ہمارے لئے بھی مفید اور کارامت ہو سکتی ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسرس سے اس کا احتمام کریں اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت اس استغفار کے نتیجے میں جو ہمارے گناہ صبح سے شام تک ہوتے رہتے ہیں جو غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں ایک فائدہ اس کا بھی ہے وہ غلطیاں بھی معاف ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں انسان گویا کہ ایک نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کی غلطیاں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اسی کی جانب حدیث خدسی ہے اس میں اشارہ کیا ہے اللہ رب العزت نے فستغفرونی اغفر لکم کہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہو اور میں تم کو معاف کرتا رہوں گا تو ہم سے صبح سے شام تک جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اسی سلسلے میں قرآن کی ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ رب العزت ارشاد فرما آتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا جو کوئی شخص کوئی برا کام کرے گا اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ یا اپنے نفس پر ظلم کرے گا اس کے بعد کہا ثُمَّا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے يَجْدِ اللَّهَ تَوَا غَفُورَ الرَّحِيمَ تو ایسا شخص اللہ رب العزت کو غفور الرَّحِيم پائے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا معاف کر دے گا تو یہ کچھ بنیادی اور انتہائی اہم فائدے تھے استغفار کرنے کے کی بندہ اس دنیا میں کس کس طرح کی پریشانی سے مسیبت سے آفت سے اس عبادت کے ذریعے سے بچ سکتا ہے اور صبح سے شام تک جو گناہ بندے سے ہوتے ہیں وہ گناہ بھی اللہ رب العزت اس عبادت کے نتیجے میں مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے استغفار ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسرت سے اس عبادت کا احتمام کریں اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اس ہی استغفار کے تعلق سے کچھ اور اس کے بنیادی فائدے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین